موضوع الدرس سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسغيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على هبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نتعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا كم طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وَجَزَا هُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيَا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالی عداما نفع بعلومه وعلومكم فدارين آمین إِلَىٰ أَنْقَال يُخْبِرُ تَعَالَىٰ أَمَّا أَرْصَدَهُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ خَلْقِهِ بِهِ مِنَ السَّلَاصِرِ وَالْأَغْلَالِ وَالسَّعِیرِ وَهُوَ الْلَحَبُ وَالْحَرِيْكُ فِي نَارِ جِهَنَّمِ اَمْ مُفَصِّر رحمت اللہ علیہِ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں جو انہوں نے کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں توق و سعیر مانا جہنم یا مفصر فرماتے ہیں سعیر مانا ہوا اللہب وہ جہنم کے آگ کے شولے اور جلنا نار جہنم میں یہ سزائیں ان کے لیے اللہ نے تیار کا پکھی جیسے اللہ نے فرمیا ہے کہ توب ان کے گلے میں ہوں گے اور زنجیریں ان سے ان کو کھینچے جائے گا کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر اس کے آگ میں اشکیہ کا ذکر کیا تو اس کے بعد اپنے ابرار کا اور سعدہ کا ذکر فرماتے ہیں اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِنْ كَانَ مِذَاجُهَا كَافُورَا وَكَدْ عَلِمَ مَا فِي الْكَافُورِ مِنَ التَّبْرِیدِ وَالْرَائِحَةِ تَتْتَيِّبَتِ مَا مَا يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْلَّذَادِ مِنَ الْلَّذَادِ مِنَ الْجَفَنَةِ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے صالح بندے نیک بندے ابرار جمع بر جیسے ارباب جمع رب یہ شربونہ وہ بھی ہیں کہ ایسے جام بھرے ہوئے کاس کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو مِنْ کَاسِنْ كَانَ مِذَاجُهَا مِذَاج مَنَ مِلُونِي اس سے اندر جو مسجد کیا جائے گا وہ کافور ہوگا اب مفسر فرماتے ہیں کہ کافور جو ہے کافور کے اندر کھنڈک بھی ہوتی ہے اور رائحہ تیبہ بھی ہوتی ہے مَا مَا يُضَاف ہوئی رہی ہے اس کے علاوہ بھی اور چیزیں لذت والی ہوں گی جو اس میں ڈالی جائیں گی قَالَ الْحَسَنُ يَرَدُ الْكَافُورَ فِي تِيبِ الزنجبیلِ وَلِحَاذَا قَالَ عَيْنِي يَشْرَوِهَا عِبَادَ اللَّهِ فَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا بَرْدَ الْكَافُورَ فِي تِيبِ الزنجبیلِ وَفَسْسَلَامَتُ اللَّهِ فَرْمَاتے ہیں کہ کافور کی ٹھنڈک مراد ہے اور زنجبیل جس کو آپ ادرک بھی کہتے ہیں سونٹ بھی کہتے ہیں اس کی ملونی بھی اس میں ہوگی اب یہاں پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ کافور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کافور تو بلکہ بے انتہا تھنڈا ہوتا ہے اور بڑا بدزائقہ ہوتا ہے تو یہاں کافور کا ذکر کیوں کیا لی ہے تو اس کے بارے میں مفسرین نے یاد رکھو دو جواب دیئے ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی یہ تو صرف نام ہے جنت کی چیزیں ہی الگ ہیں اور ان کے خواص بھی الگ ہیں اور ان کی لذت بھی الگ انار ہے لیکن جنت کے انار کا کیا مقابلہ انگور ہے جنت کے انگور کا کیا مقابلہ یہاں زنجبیل ہے لیکن وہاں کے زنجبیل کا کیا مقابلہ ہے تو لیادہ یہ تو فقط نام ہیں اور بعض علماء نے فرمایا کہ کافور کی تھنڈک مشہور ہے مقصد یہ ہے کہ ان کو بعض جام ایسے پلائے جائیں گے جن میں تھنڈک ہوگی اور بعض ایسے ہوں گے جن میں گربائش ہوگی جیسے زنجبیل اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی بردر کافور جیسے مفسر نے فرمایا یعنی کافور کی تھنڈک اور زنجبیل کی گرمی یہ مراد نہیں کہ یہی کافور پلائے جائے گا یہ کافور تو پینے کی قابلی نہیں ہوتا ہے ولہذا قال این یشرب بها عباد لا يفجرون تفجیلا اے هذا الذي مذجرها اولائی الابرار من الكافور هو این یشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مذج وَيَلْغَوْنَ بِهَا ان کو عبرار جن کو کافور کی ملونی لی گئی وہ کیا ہے؟ وہ عین و نحر ہے ایک ایسے عام جیز نہیں ہیں یشرب بها المقربون من عباد الله اس سے جو اللہ کے مقربین ہیں وہ تو خالص پیئیں گے اور ان کو اس سے تھوڑا ملا دیا جائے گا یعنی ان کو تو ملونی ملے گی اور وہ جو مقربین ہیں وہ تو خالص اس نحر سے پیئیں گے وَيَرْوَوْنَ بِهَا اور سیرہ بھی حاصل کریں گے یشرب ب کا معنی یروہ بھی آتا ہے اس لئے اس کے بعد آیا حَتَّى عَدَاهُ بِالْبَاعِ یعنی اس کے متعدی کیا گیا با کے ساتھ اینا جو ہے منصوب ہے تو علماء قوائد کے نزدیک منصوب لطبیی لیکن یاد رکھو کہ بعض علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْقَافِرِينَ سَلَاسِلَا غْلَالَمْ وَسَعِيرًا اِنَّا الْأَبْرَانَ يَسْرَبُونَ مِنْ قَاسِلْ كَانَ مِذَاجُهَا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں کانا زائدہ ہے يَسْرَبُونَ قَاسَلْ مِذَاجُهَا قَافُورَا لیکن آیا كَانَ مِذَاجُهَا قَافُورَا تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ زائدہ ہے بعض علماء یہ فرماتے ہیں اللہ کے علم میں اس کا یہ زائدہ ہے کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اس لیے آیا کانا مزاجوہا کافو اور یہاں جو ہے آگے جا کے جب آپ پڑھیں گے یوفونا بن ندرے تو یہاں کانا محضوف ہے یہاں کانا زائد ہے وہاں محضوف ہے کانو یوفونا بن ندرے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یشربونا من قاسن وہاں من ہے اینن کے بعد ہے یشربو بہائی باد اللہ یہاں با ہے یاد رکھو تو من سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جو ان کو پیش کیا جائے گا اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے جتنا چاہیں گے پیئیں گے اپنی تمنا کے مراد اس لیے یہ عامت عدیب با کے ساتھ ہے کالبادم آدھ شرابو فی تیم تیبی کل کافورے فی تیہی کل کافورے یہ شراب ایسے ہوگا جیسے کافور کی تھنڈک ہوتی ہے وقالبادم آمو من این کافور وہ کافور کی نہر سے لایا جائے گا وقالبادم این یکون منصوباً بیشرباکا حاضر اقوال السلاسط ابن جریر بعض کہتے ہیں کہ اس جگہ پر تفجیراً جو ہے منصوب ہے یشربو بہا سے بعض نے فرمایا تفجیراً منصوب ہے تمہیز پہ ایک قول یہ بھی ہے علماء ناحب کا کہ نہیں یہ منصوب ہے اپنا بیشرب سے ابن جریر نے بھی یہی اقوال علماء قبائد کے ذکر فرمائے ہیں فَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا اَيَّ تَصَرَّفُونَ فِي آئِزَ شَعُوا وَاَيْنَ شَعُوا مِنْ كُسُورِهِمْ وَدُورِهِمْ وَبَجَلَسِهِمْ وَمَحَالِهِمْ وَالتَفْجِيرُهُ الْإِمْبَاءَ اب مفضل فرمادی يُفَجِّرُونَا كَمَنَا یعنی اس نہر کو اس چشمے کو جیسے چاہیں گے تصرف فرمائیں گے جہاں چاہیں گے لے جائیں گے دنیا کی نہریں اوپر سے نیچے آتی ہیں لیکن جنت کی نہریں جو ہیں اللہ مومن کے تابع فرما دیں گے وہ چاہیں گے تو پانی اوپر کو بھی چلے گا محلو میں بھی پہنچے گا ان کے جو قصر ہیں ان کے اندر بھی وہ پہنچے گا جہاں چاہیں گے اصل تو تحجیر کا منا ہوتا ہے کسی چشمے کا پھوٹنا لیکن یہاں مانا یہ ہے کہ يَتَصَرَّفُونَ فِيهَا كَيْفِيَشَاوُ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوَعَا جیسے کہ کافروں نے حضور پاک سے کہا ہم ہر کس ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک کہ مکہ میں اندر زمین سے آپ چشمے نکال کے ہمیں نہ دکھائیں اور اللہ نے فرمائے اَفَجَّرْنَا خِلَا لَهُمَا نَحْرَا اور ہم نے ان کے درمیان یعنی باغوں کے اور محلوں کے نہر بھی جاری کی قَالَ مُجَاہِدْ يُفَجِّرُونَا تَفْجِرَا کَمَنَا يُقُودُونَا اِسْشَاوُ حضرت مجاہِد فرماتی ہے يُفَجِّرُونَا یعنی وہ چلائیں گے جس طرف چاہیں وَقَدَا قَالَهِ كَرَمَدَ وَقَدَا وَقَالَ الصَّوْرِيَصْرِفُونَا حَائِدُ شَاہُ جِدھر چاہیں دے جائیں معنی ایک ہے صرف تفسیر کے اقبال میں انداز سمجھانے میں فرق وَقَوْلُهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَيُوْفُونَ بِالنَّظر وَيَقَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ مُسْتَتِيرًا اَيَّتَ عَبَّدُونَ لِلَّهِ بِمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِمٍ مِّن فِعْلِ الطَّعَاتِ الواجبت بِعَذْرِ الشَّرِحُ مَا أَوْجَبُوا وَلَا نُفُسِمْ بِطَرِيقِ النَّظر وہ اپنے منتوں کے پورے کرنے والے ہیں اب علماء فرماتی ہیں کہ جب بندہ منت تو اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے جب وہ اس کے پورا کرنے والے ہیں تو جو اللہ نے واجب فرمایا ہے وہ اس کو کیسے پورا نہیں کریں گے اس لئے مفسر رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و بندگی کرتے ہیں فِي مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِمْ جو اللہ نے ان پر فیرِ طعات واجبہ سے مقرر فرمایا ہے وَمَا أَوْجَبُوهُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِطَرِيكِ النَّذَرِ اور جو کچھ انہوں نے اپنے اوپر لاغو کیا ہے وہ اس کو بھی پورا کرتے ہیں قال الامام مالک انترہ تبیل عبد الملک العیلی اندر کاسم ابن مالک انعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مَن نَدَرَ أَن يُطِي اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَن نَدَرَ أَن يَعْسِي اللَّهَ فَلَا يَعْسِي رَمَاہُ الْبُخَائِ وَحْمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَلِقٍ اب مفسر رحمت اللہ نے فرماتی ہیں کہ اس حدیث مبارک میں جو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرما ہے کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت میں منلت مانے وہ پوری کرے لیکن خدا نہ کرے نہ فرمانی میں منلت مانے تو اس کو حرکت پورا نہ کرے یعنی جو اطاعت ہے جو فرما برداری ہے کہ انشاءاللہ منلت مانے کے میرا کام وجہ تو میں دس طواف کروں گا پورا قطر میں عمرہ کروں گا میں حج کروں گا میں قرآن ختم کروں گا میں خیرات کروں گا لیکن کوئی منلت مانے کہ میرا اگر یہ گناہ والا کام ہو جائے تو پھر میں یہ کروں گا تو وہ پھر حرام ہے وہ لے جائے اور یہ اللہ کے جو بندے ہیں حرام جیدوں سے بچتے ہیں ان کو چھوڑ دی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے کیونکہ ان کو یوم الحساب کا ڈر ہے قیامت کا ڈر ہے اور وہ دن ایسا ہوگا جس کا شرم استطیر من منتجرنا منسو پہ پھیلا ہوا اللہ من رحم اللہ مگر وہ جن پہ اللہ رحم فرمائے کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوں گے ان پہ تو کوئی خوف نہیں ہوگا اور جو اللہ کے بندے ہوں گے ان کو اس دن قیامت کی وہ بڑی پریشانی جو ہے ان سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی ایمان والے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ایمان والے یمینِ عرش کے سپاس ہوں گے ایمان والے اللہ کی نعمتوں میں اس حال میں بھی ہوں گے کہ حالانکہ وہ شرم وہ عذاب سب پہ پھیلا ہوا ہے لیکن اس کے اندر بھی اللہ والے محفوظ ہیں جیسا کہ میں نے خلاصہ درس میں ارد کیا تھا کہ حضرت ابراہیم الخلیب علیہ السلام کے ہر طرف آگے ہے لیکن اندر ابراہیم گلدار میں بیٹھا ہوا ہے بردن وسلاماً علی ابراہیم قال ابن عباد ابن عباد ذرماتی ہیں کہ مستطیر کا منہ فاشیاں سپیوں پھیلنے والا وَقَالَ قَالَ قَالَ اِسْتَطَارَ وَاللَّهِ شَرْتَارِكَ لِيهُبَتْتَا مَلْحَسَّ مَاوَاتَ بَالْأَرْضِ حضرت ابراہیم فرماتی ہیں وہ قیامت کا وہ اتنا شر پھیلے گا کہ آسمان و زمین بھی بھر جائیں گے وَقَالَ اِبْنَ زِيْمِنُ قَالَهُمْ اِسْتَطَارَ الصَّدْعُ فِي الْزِجَاجَةِ وَاسْتَطَعَالُ کہ جیسے کوئی جیل جو ہے وہ برطن کے اندر پھیلتی ہے چھا جاتی ہے فَبَاتَتْ وَقَدْ أَسْعَتَ فِي الْفُعَادِ صَدَعًا عَلَى نَعْبِهَا مُسْتَدْحِرًا یعنی ممتدًا فاشیًا وہ شر لمبا پھیلنے والا سب کو چھا جانے والا وَقَالُهُ تَبَارَكُ وَتَعْلَى وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَاهُ بِهِ قِلَى لَا حُبِ اللَّهِ تَعْلَى وَجَهُ الْزَّمِيرَ آئِدًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لِدْدَلْعَلَى السِّعَا کے رئی فَلْأَذْهَرْ أَنَّ الزَّمِيرَ آئِدْنَ الطَّعَامَ وَيُطْعُونَ الطَّعَامَ فِي عَلِ مُحَبَّتِهِمْ وَشَهُوتِهِمْ لَهُ اب محصر فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ضمیر کا مرجع کیا ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریبوں کو بسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دوسرا قور یہ ہے کہ نہیں یہ ضمیر جو ہے تو عام کی طرف ہے یعنی ان کو خود کھانے کی ضرورت ہے ان کو خود کھانے کی خواہش ہے لیکن اپنی خواہش کو مار دیتے ہیں اور غریبوں کو کھلا دیتے ہیں جیسا کہ صحابہ کے واقعات میں ایک عظیم واقعہ ایک جنگ میں صحابہ زخمی ہو گئے اب وہ زخمی جو تھے بیچارے میدان میں پڑے تھے اور کہہ رہے تھے پانی 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 مانگ رہے تھے تو ایک صحابی کے بعد چھوٹی سی مشکیدہ تھا پانی کا وہ لے کے فوراں پہنچا اس بندے کے پاس اتنی دیر میں دوسرے آدمی کی بھی آواز آئی پانی تو اس نے کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ تو وہ اس کے بعد لیا تو اس کو بھی دینے لگا تو باز آئی پانی اور اس نے کہا اچھا میرے اس بھائی کو پہلے پلاؤ مجھے بعد بھی پلاؤ اللہ کی شان ہے کہ سات بندے مانگتے رہے وہ آخری کے بعد پہنچا اس کو پانی دیا جب واپس آئے سارے ختم ہو یعنی اپنی جان کی فکر نہیں حالانکہ اس وقت تو جان نکل رہی ہے چاہے اولاد ہو کوئی ہو کہتا ہے چھوڑو یار پہلے مجھے تو دو نا پانی لیکن انہوں نے دوسروں کو ترجیل ہو اپنے نفس میں دوسروں کو ترجیل ہو حالانکہ انہوں کو خود بھی اس کی حاجت ہو خود بھی ضرورت ہو اصل میں یاد رکھو اللہ کو صدقہ بھی وہی منظور ہے کہ آدمی اپنے نفس کو چھوڑ کے دوسرے کو دے آن صدقہ بھی اس وقت ہے جب آدمی خود صحیح ہے تندرست ہے اس کو خود بھی ضرورت ہے پیسے کی لیکن وہ دوسرے کو خرچ کرنا مرنے کے وقت تو سارے خرچہ کرتے ہیں جب مرنے لگتے ہیں اس وقت تو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بھی خیرات کر دو چیزوں کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا اگر سکرات لگ جائے اس لئے مفسر میں کے ضمیر طعام کی طرف راجی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ فِي آلِ مُحَبَّتِهِمْ وَشَاوَتِهِمْ لَهُ قَالَ مُجَاهِدْ وَمُقَاتِلَ وَقْتَرَهُوا ابن جریر اور ابن جریر مفسر رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو ترجید ہی ہے کہ یہی قول زیادہ بہتر ہے يُطْعُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنًا کیونکہ ایک دو طعام قریب ہے مرجع قریب ہو تو زیادہ اولہ ہوتا جیسے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى تَلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ یعنی وہ اللہ کی طرح مال دیتے ہیں عَلَى حُبِّهِ حَلَنْكِ مَالَكُو خُد بھی محبوب رکھتے ہیں جیسے يَعْلَنْتَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُخِبُّونَ آپ نے کیوں کہ مقامِ آلہ پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ کرو وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں محبوب جیس خرچ کرو پربانی کرو تو محبوب جانور خرچ کرو پہلے جو مسلمان مومن ایمان والے تھے تو پربانی کے لئے جانور کو خود تیار کرتے یعنی سال سال پہلے لے آتے بکرا ہے دمبا ہے گائے ہے دھینس ہے اونٹ ہے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اس کو نہلا رہے ہیں تیار کر رہے ہیں پھئی عید والے دن کے اس کو دلے کریں تاکہ محبوب ہو جتنا انس ہوگا اتنا محبوب ہوگا اور پھر جتنا زیادہ بیتر ہوگا اتنا اللہ کی ہاں زیادہ قبول ہوگا فرامل پہ حقیب ان طریق اللہ مشنہ فقال مارض ابن عمر حضی اللہ تعالیٰ مفشتہ اینبا اول ما جعل اینب فارسلت سفیتا یعنی امرأته فاشترت انقودا بدرہ من فتبا رسول سائل فلما دخل به کالا سائل فقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اعتوہو ایاہو فاعتوہو ایاہو فارسلت درہ من آخر فاشترت انقودا فتبا رسول السائل فلما دخل اینبا صائل فقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اعتوہو ایاہو تو آپ کی بی بی صفیہ نے ایک درہم بھیجا اور وہ آدمی بھیجا کہ انگور لے کیا ہو انگور لے کیا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے مانگنے والا بھی آگیا وہ انگور پہنچے تو اس نے کہا بھی میں مانگنے والا مسکین سائل دروازے پہ ہوں حضرت ابن عمر نے فرمایا اس کو دے دیا انہوں نے اس کو دے دیا پھر بی بی صاحبہ نے اور آدمی بھیجا آدمی کو دوبارہ بھیجا کہ بھی تم جا کے اور انگور لے آؤ جب وہ آیا تو وہ سائل پھر بھی آیا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا نہیں چلو اس کو دے اب تیسری دفعہ بھی یہ واقعہ ہوا کہ جب آپ نے پیسے بھیجئے اور وہ انگور لے کیا آدمی آیا تو وہ سائل پیچھے پیچھے پھر آگیا اس کے بعد آپ نے فرمایا واللہ امتہ اگر تم یہ بار بار آ رہے ہونا اب تمہیں کسی قسم کا کچھ بھی نہیں میتے گا سُمَّ أَصَرَدْ دِرْحَمِنْ آخَرْ فَشْتَرَدْ بِهِ اس کے بعد آپ نے ایک اور در ہم بھیجا اور انگور بنگا کے ابت اللہ ابن عمر کو پیچھ فرمائے اسی طرح دعوا کے ہاں ایک روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک انگوروں کا بہت بڑا ماشاءاللہ بوشہ جو ہے وہ لے کے آئے دا فوراً ایک سائل آگیا مانگنے والا تو آپ نے فرمایا ہے عثمان اس کو دے دی حضرت عثمان نے دے دیا اور جب وہ باہر چلا گیا حضرت عثمان بھی باہر چلے گیا چونکہ حضرت عثمان چاہتے ہیں نہیں بھی یہ انگور بہت اچھے ہیں حضرت پاک خود کھاتے انہیں کہا اللہ کے بندہ کتنے میں بیچ ہوگئے انہیں کہا یہ پیسے لے لو انگور مجھے دی انگور لے کے دوبارہ حضرت کی خدمت میں پیش کی وہ اللہ کا بندہ پھیرا آگیا حضرت عثمان نے فرمایا حضرت عثمان نے دے دیا حضرت عثمان نے دے دیا حضرت کا حکم تو نہیں کارے جا سکتا وہ جب باہر کیا حضرت فرمایا کہ اچھا پھر پیسے لے لو تو مجھے انگور دے وہ نے پھر انگور بیچ دی حضرت عثمان نے پھر خرید دی پھر حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو پھر آگیا اس پہ حضرت ناراض ہوں آپ نے فرمایا تم سوال کرنے والے ہو کہ بیشرا کرنے والے ہو ٹھیک ہے سوال ہو گیا ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا لیکن اس بر بھی اللہ دبارک و تعالی نے قرآن اتارا کہ اما سائل فلا تنہر میرا بدلی مانگنے والے کو کبھی نہ جھڑکو وہ سائل ہے وہ جو غلطی کر رہا ہے کر رہا ہے لیکن سائل جب آ جائے تو اس کو حتیٰ کہ ایک قول بزرگوں کا یہ بھی ہے کہ مانگنے والا گھوڑے پہ سوال ہے لیکن سوال کر رہا ہے تو دے دے یہ تحقیق نہ کرو کہ یا تم کھٹے کھٹے ہو گھوڑا تمہارے پاس ہے اور پیسے مانگ رہے ہو یہ جلت ہے اس کے لئے ہے لیکن تم اس کو دے جلت اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ویسے تو یہ بھی حکم ہے نا کہ کوئی آدمی بلا وجہ سوال نہ کرے اگر تندرست ہے مزدوری کر لے کما کے کھائے ورنہ قیامت میں خموشن خدوشن فی وجہی قیامت میں اس کا چیرہ پھٹا ہوا سوال کی زلت سے مزرگ کہتے ہیں کہ بھئی آدمی سائل جو ہے نا مانگنے والا بعض مزرگوں نے مشاہ دی انہیں کہا کہ اس میں دونوں کی زلت ہے مانگنے والے کی بھی زلت ہے اگر نہ دے تو پھر اس کی بھی زلت ہے تو یہ سوال ایسی بھیڑی چیز ہے لیکن اگر کوئی کر لے تو یا اس کو دے دو یا اس کو محبت و پیار سے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو محبت سے پیار سے کہہ دیں کہ بھئی اللہ کریم جیسے ہاں عربی کہہ دیتے ہیں نا اللہ کریم اللہ کریم اللہ صفیح ہے اللہ کے دروازے سے مانگو یعنی اس کو کوئی برا بھلا لفظ دا اچھا بعد لوگ جو ہے نا جی پیشہ بر سائر ہوتے ہیں ان کو تو دینا بالکل گناہ ہے جنہیں کامی یہی کر رکھا ہے کہ ہر وقت ماں گرے ہیں ماں گرے ہیں ماں گرے ہیں اور اسی لیے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب آدمی اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مانگتا ہے تو اس کی پہشانی کے لکھ دیا جاتا ہے پھر اس ساری زندگی ہی مانگتا رہے ہیں اسی لیے جب بھی کوئی مثلہ ہے تو آپ نے اللہ سے مانگو رزق مانگنا ہے خیرات مانگنی ہے سیت مانگنی ہے آفیت مانگنی ہے تو اس لیے بہرحال بی بی صفیہ کا بھی ہا یہ واقعہ حضور پاک نے فرمایا کہ افضل صدقہ ہوتا ہی وہی ہے انت صدق اس وقت خیرات کرو کہ تم خود بھی تندرست ہو اور تمہیں خود بھی خواہش ہے مال کی لیکن اس وقت جو ہے تم بھی جلتے ہوگے مال نہیں ہوگا یا تو پھر میرا کیا حال ہوگا لیکن اس وقت بھی صدقہ کرو دیئے صدقہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اے بھی حال محبت کا علمال وحرس کا نہیں ہے وحاجت کا علی یعنی جب تمہیں خود بھی مال سے محبت ہے خود بھی حرس ہے اور پھر خود بھی تمہیں اس کی ضرورت بھی ہے حاجت بھی ہے وَلِحَذَا قَالَ تَعْلَى وَيُطِيمُونَ وَيَطِيمًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا امَّلْ مِسْكِينُ وَيَطِيمًا وَيَطِيمًا وَكَدْتَكَدْمُ بِعَانَمَا وَصِفَتْهُمَا وَأَمَلْ اَسِيرًا وَقَاسِيرًا اپنے اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے وہ دیتے ہیں یتیموں کو بھی مسکینوں کو بھی اور اسیر مانا قیدی تو اب اسیر کا کیا مانا ہے سعید بن جبیل حسن دحاق فرماتے ہیں اسیر ہو لیکن اہل قبلہ سے ہو مسلمان قیدی ہو اس کی بدت کریں اچھا مقروض ہے یہ بھی قید ہے یاد جو آدمی قردے میں فنسا ہوا ہے یہ بھی تو قید ہے نا وہ سر اٹھا کے چلی نہیں سکتا انداللہ ویند علیہ الراجعہ وقالِ علماء جانا اصراؤ یا وید مشرقین ویشہد لہذا ان رسول اللہ امرا سابو یا وفدر ان یکرم الاسارا وقانو یقدمونہم علیہ وسلم اندل غدا حضرت ابن عباس برماتے ہیں کہ قیدی مسلمان ہے کافر ہے سب کی مدد کرو قیدی قیدی ہے انسان تو ہے کافر بھی ہو تو انسان تو ہے جیسے کہ حضرت ابن عباس ظلماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کے اندر جب مشرقین قید ہو کے آئے تو حضور باگ نے فرمایا بھی اپنے قیدیوں کا خیال رکھا کرو تو صحابہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ اپنے ساتھ بھی ٹھاکن کو کھراتا ہے حضرت اکرمہ فرماتے ہیں قطابا وقد وسا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالإحسان الابطائفی غیر ما حدیث وہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ قیدی ہو یا عبد ہو غلام ہو چونکہ حضور پاک نے کئی حدیثوں میں فرمایا کہ غلاموں کا خیال کیا کرو حتی انہو کانا او آخر ما اوسان جعلا یقول آخری وقت میں بھی جو آپ کی وسیعت تھی وہ یہی تھی السلاة نماز کا خیال رکھو وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے پاس ملک یمین ہیں عبید ہیں اما ہیں ان کا خیال رکھو قال مجاہد والمحبوس ایتمون تامل ہا اولائی مومی اسٹہونہ ویہبونہ قائن انسان الحال اور حضرت مجاہد ورماتے اسیر کا منعہ یہ ہے کہ قید میں ہے جیسے اب بھی لوگ جو اللہ والے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ باقیدہ ما شاء اللہ کئی کئی دیکھیں پکوا کے جیل میں بھیجواتے ہیں کہ وہاں قیدیوں کو تقسیم دی خاص طور پر کوئی عید ہو عید الدہا ہو عید الفطر ہو تو وہ بہت ما شاء اللہ مسلمان خیر ہیں تو وہ دیکھیں پکوا پکوا کے بھیجواتے ہیں جیل میں بس کم آج عید کا دینے آج تو اچھا کھانا کھانے وہ جیل کا کھانا تو عذاب الہی ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اسیر کا معنی ہے قیدی بارہ لفظ عام ہے قیدی ہو یا غلام ہو یا مقروض ہو اور پھر لسان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی جب دے رہے ہیں تو ان کا ضروری نہیں کہ زبان سے کہیں بلکہ ان کی قیفیت بدھا رہی ہے ابھی ہم جو آپ کو دے رہے ہیں ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں آپ سے ہم نے کیا بدھا لینا ہے جو پہلے ایک بندہ قید میں پڑھا ہے اس سے کیا لینا اِنَّمَا نُطِعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ اے رجاء سواب اللہ وزاہ ہم تو اللہ کی نظام چاہتے ہیں لَا نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزَانْ وَلَا شُكُورًا اَيْ لَا نَطْلُبُ مِنْكُمْ مُجَازَاتٍ تُقَافِعُونَا بِهَا وَلَا اَن تَشْكُرُونَا اِن دَنَّاسِ معنی یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم آپ سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں اور نہ ہم آپ سے کوئی تعریف مانگتے ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں جا کے کہو کہ فلا نے یہ دیا یہ دیا رہی ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور جو ہم دے رہے ہیں وہ اللہ دبارک وطاہ دیکھ رہا ہے اسی لئے حکم ہے کہ تم اس انداز میں دیا کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی خبر نہ لگے معنی ہے کہ رازداری سے شپا کے خفیہ طریقے سے تاکہ جسم ریاء بھی نہ ہو سمعت بھی نہ ہو شہرت بھی نہ ہو اسی لئے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک بوڑی عورت تھی اس کا کوئی آل اولاد کوئی نہیں فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا تو میں راب کے آخری حصے میں جب تحجت کے لئے اٹھا تو مجھے خیال آ گیا ہے کہ وہ بوڑی عورت ہے کون بیچاری کو پانی بھر دے گا کون بیچاری کو کھانے دے گا تو میں نے جا کے ارادہ کیا کہ اس کے گھر میں صفائی بھی کر دوں پانی بھر کے بھی رکھ دوں اور کوئی چیز کھانے کے بھی پہنچا دوں میں گیا تو دیکھا کہ صفائی بھی ہو گئی ہے پانی بھی بھرا ہوا ہے وہ بی 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 بڑی خوش بیٹھی میں نے کہا ماں میں تو آیا تھا آپ کے لئے میں نے کہا بچہ کوئی اور اللہ کا بندہ آیا تھا وہ کر گیا ہے اب تو مجھے ضرورت نہیں ہے حضرت عمر فرماتی ہیں کہ دوسری رات میں جلدی چلا گیا لیکن دیکھا تو سب کچھ ہو چکا ہے جھاڑوں بھی بھی ہوئی ہے پانی بھی بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ وضو کے لئے پانی بھی رکھا ہوا ہے ہر ضرورت کی چیزیں نے کہا بیٹا کوئی اور بندہ تجھ سے پہلے آ کے کر گیا ہے حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گیا ایک اور بندہ ہے جو ہمیں موقع ہی نہیں دیتا کہتے ہیں تیسی جات میں چھپ کے بیٹھ گیا ہے میں دیکھا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم نے ماں سواء کلمہ شہادت میں آتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ حضرت کی زبان سے کبھی لا نہیں لکھنا جس نے مانگا نام جس نے کہا دیتی ہے حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم احران ہوتے تھے کہ اس دور میں جب ابو بکر ربی اللہ ہوتا ہے وہ خلیفت رسول اللہ ہے خلیفت المسلمین ہیں امیر المؤمنین ہیں اور دنیا میں اسلام کا پرچم لے رہا رہا ہے لیکن آپ گلی میں آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی چھوڑی بچی آ کے پکڑ دی ہے ابو بکر ابو بکر وہ ہماری بکری جو ہے دودھ نہیں دیرے ہمیں دودھ تو نکال گئے دے دو ساتھ چلے جاتے دودھ نکال رہے ہیں یعنی یہ مقام تھے آج تو ہم ملوم ایسے ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں کی باتیں کرتے ہیں ورنہ عمل کوئی باقی نہیں رہتے ہیں اب تو بس ذکر ہے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں شاید کسی کو ہدایت ہو جائے کہتا ہے جی کہ آدمی اسلام کے قانون کے مطابق اپنی بیوی سے کتنا دور رہ سکتا ہے یعنی کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے میرا بھائی اس میں یاد رکھو کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ اپنی بیٹی سے بیوی حفظہ سے جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں امیرات المؤمنین ہیں ان سے کوئی شرع کیوں شریعت میں تو کوئی شرع نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی بیوی حفظہ سے کہ ایک عورت اپنے خامد سے کتنا عرصہ دور رہ کے مطمئن رہ سکتی ہے تو بیٹی نے فرمایا کہ عمر عجیب بات ہے تم نے قرآن بھی پڑھا حضرت عمر کہتے ہیں میں احران ہو گیا میں نے کہا بی بی کیا بات ہے انہیں کہا قرآن میں اگر کوئی بندہ مر جائے تو کتنا عدت ہے انہیں کہا عدت ہے چار مہینے دس دن فرمایا اتنی عدت اللہ دور رکھنا چاہتا ہے لیکن عدت کے بعد دوسری شادی کرے ہو ورنہ تو وہ کیا ضرورت تھی چار مہینے کی لیکن حضرت عمر نے پھر صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد اسی کو کہتے ہیں نا عجیب بھا حیصلہ کیا تھا اور اپنے تمام گورنرل کو شکی بھیج دی تھی کہ بھی کوئی مجاہد جو ہے اس کو چھ مہینے سے زیادہ ساحت پہ نہ رکھو واپس بھیجو گا اس کے بدلے میں اور آدھ بھی منگوالو تاکہ وہ اپنے بی بی کے حقوق بھی آ کے ادا کرے تو شرعن تو مسئلہ یہی لکھا ہے فقہ نے کہ چھ مہینے سے زیادہ دور نہ رہے اب بعض فقہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حالات پر بھی ہے کیا معنی مثلاً بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ہفتہ بھی خامد کے بغیر نہیں گزار سکتی تباہے ہیں نا نہیں بعض میں حبدت ہے بعض میں گرمی ہے اچھا بعض میں برودت ہوتی ہے اس کو چھے چھے مینے خیال ہی نہیں آتا جب تک خامد نہ بلائے خامد بلائے تو بھی نہیں ہے بیچاری لیکن خود اس کو جذبات نہیں ہوتے اس کے اندر طبعاً برودت ہو تو بعض فقہ فرماتے ہیں ایک تو اس خیال کو بھی آدمی دیکھے کہ بھی میری بیوی کی کیفیت کیا ہے دوسرا وہ یہ بھی خیال کرے کہ میں جہاں جا رہا ہوں تو کیا میں نے اپنی بیوی کے نان نفقہ خرچہ عزت پردہ ہر چیز کا انتظام کر دیا ہے کہ میرے بغیر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو کہتے ہیں کہ پھر آپس میں اتفاق سے وہ کوئی فیضرہ کر لیں بھی میں دو سال کے لیے جا رہا ہوں باہر سبر کرو تاکہ کچھ بچوں کے لیے کھما کے لے آئیں ہمارا بھی کوئی مستقبل بن جائے اور وہ بھی راضی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محفوظ بھی ہو یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر آئیں تو آپ کا بھائی بھی ماشاءاللہ قبضہ کر لیں آج کل تو حالات یہی ہوتی ہے نا ماشاءاللہ خامد ناہو دیور جو ہے اسی لیے حکم ہے نا حضور نے فرمائے الہمو والموتی یہ تو موت ہے دیور اس سے ہمیشہ مردہ کرو اور کبھی گھر میں نہ آنے دو نہ کبھی اس سے نرم بات کر کیوں اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ناہی خامد کا بھائی ہے گھر جا رہا ہے کون اعتراض کر رہے کوئی اجنبی جائے تو کہیں گے یہ کیوں جا رہا ہے تو ایسے لوگوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور آج جن حالات سے آپ ہم و عشرہ اور جب سے یہ گھروں میں ڈش آئی ہے کیبل آیا ہے انٹرنیٹ آیا ہے یہ جنب موبائل آئے ہیں یہ تو ایک مستقل اللہ کا عذاب ہے دس سال کی بچی آئے ہیں دس سال کے بچے ہیں وہ جنب موبائل پہ سیکسی فلمیں دیکھ رہے ہیں بیلیو پرینٹ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کر رہے ہیں میسج بھیج رہے ہیں پیغام بھیج رہے ہیں سکائی پہ بات کر رہے ہیں اور یہ یہاں کپڑے اتار کے کھڑی ہے وہ وہاں کپڑے اتار کے بدوقت کھڑا ہو جب یہ لانت ہو جائے پھر تو بیری سے ایک دن بھی دور نہ رہو روضی اللہ نے چاہت جہاں رہو گے وہاں بھی مل سکتے ہیں اور نہ جاہے تو باہر بھی نہیں مل سکتے یہاں کتنے لوگ ہیں عرب میں کتنے لوگ دو دو سال سے پھیر رہے ہیں کہتے ہیں نوکری نہیں روٹی نہیں کھانا نہیں کچھ نہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے ملک کے اندر بھی الحمدللہ خوشحال ہیں میرا ایک غریب دوست تھا محمد کرتا تھا بیچارہ بڑی بالکل غریب ترین مزدوری کر کے کھانے والا میں کراچی آیا تو وہ مجھے مل آئے نے کہا کیا کر رہا ہے وہ آج کل گیا کہتا ہے کیا کر رہا ہے بس کبھی اسٹیشن پہ چلا جاتا ہوں کبھی بندرگاہ پہ چلا جاتا ہوں بس وہ سامان اٹھا لیا کسی کی بوری اٹھا لی کسی کو کچھ کر لیا اس طرح روزی کبانی ہے کیا کریں میں نے کہا یار ایک دور پہ منہ ہمیں بریانی پکا کے کھلائی تھی تو میں اب بھی وہ آتا ہے بنانا کہتا ہے جی وہ تو میں باہر ہوں اس کا میں نے کہا اندھا کے بندے تم ایک دیکھ جی میں بریانی لے کے سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ گلی میں وہ بیچو یہ کیا مزدوریہ کر رہے ہیں تم تو بہترین کھو کھو اللہ کے بندے بہت اچھا کھانا پکانے والے خیالا کہا جی اتنے پیسے من گئے اتنے میں بھی تمہیں دے دیتا ہوں کتنا بھی ایک درکچے پکانے کے لیے اس دبانے میں تو سو روپے ابھی بہت ہوتا تھا بہت حال اس نے وہ شروع کر دیا ایک درکچہ بناتا وہ لے کہ گلی کی نکر پہ ادھر سڑک تھی اس کے گھر کی گلی تھی وہاں نیچے لکڑی کا اس نے بنا دیا تھا فریم اس پر رکھ کے کھڑے ہو جاتا جو آتا دو روپے دو روپے دو روپے کا کھانا دو روپے میں آدمی پیٹ بھر کے بریانی بنی ہوئی کھا لے سبحان اللہ وہ تو جناب رش بڑھنے نے پھر اس کے دو تھیلے ہو گئے پھر چار ہو گئے پھر اس کے باچنا اس نے دکان کے رہے پہ لے لیا پھر میں نے اس سے بتا کہا انہوں نے کہا تھی آج قبط اللہ کا وزر ہے میرے تین ہوتر جل رہے ہیں میں تو سیٹ ہوں انہوں نے کہا میں تو آیا اسی لیے تھا کہ آپ کو کھانا کھلا ہوں میں نے کہا بس میرا کھانا کوئی نہیں ہے تو بس مجھے خوشی ہے کہ تم انہوں نے کہا اللہ نے مجھ پہ اتنی برکت دی ہے میرے بچے ہیں اور آنا کالجیوں میں پڑھ رہے ہیں میری بیوی ہے گھر ہے مطمئن ہے ہم نے اپنا مکان دس بدلے کا پلاڑ لے کے بنایا ہے ہم تو بڑے خوش ہیں میں نے کہا چلو بھی تو اگر آدمی محنت کرے کام چور نہ ہو حد حرام نہ ہو روزی ہر جگہ مل جاتی ہے کہتے دی کہ نماز اصر میں امام صاحب جو ہے وہ اوچی آواز میں نہیں پڑھتا پڑھتا تو ہے نا یہ پڑھتا ہی نہیں پڑھتا ہے تو پھر امام کا پڑھنا ہوارا پڑھنا ہے زور سے پڑھے یہ آہستہ پڑھے یہ کیا بات ہوئی جب حدیث میں آئے کہ امام کا پڑھنا دماغ پڑھنا ہے اب وہ زور سے پڑھا ہو آہستہ پڑھنا ہاں امام محمد ابن حمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں جہری ہیں جیسے فجر ہے مغرب ہے عشاء ہے ان میں تو مقدری فاتحہ نہ پڑھیں لیکن سر ہی نمازیں ہیں چونکہ وہ سننی رہا قرآن تو لہذا فاتحہ پڑھنے لیکن امام صاحب فرماتی ہے ایک ہی بات ہے کہ جب امام پڑھے تم شکر ہو میری والدہ شام کو کھانے سے کچھ ایک آدمی کا کھانا یا دو آدمی کا کھانا نکال کے ایک دو صورتیں بھی پڑھتی ہیں اور غریب کے گھر بھیج دیتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور اس کے بعد دعا مانگتی ہیں کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب جو ہمارے مر گئے ہیں ان کو اطاع فرمائے بلکل ٹھیک ہے پاکستان میں خاد اور سپرے کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ ہزار اوپیہ کی بوری پہ پندرہ سو بھیجتے ہیں میرا بھائی اگر نقد ریت ایک ہزار ہے ادھار پندرہ سو ہے تم نے ادھار لی ہے تو ٹھیک ہے مکسا رہے تم نے یہ دوسرا ریت قبول کیا ہے وہ سود نہیں بدھا میں نے کاروبار کے لیے ایک گندم خریدہ ریٹ تیہ ہو گیا لیکن مجھے نقصان ہو گیا میں وہ پیسے دینے کے قابل ہی نہیں رہا اب دو سال کے بعد اللہ نے مجھے پیسے دے دیئے ہیں تو میں اس کو کتنے جتنے آپ نے لیے تھے اتری دیں گے جو ریٹ تیہ ہو گیا تھا بھی دو ہزار دیں گے جب ریٹ تیہ ہے پیسہ تیہ ہے وہ ہی دو گئے یہ تھوڑا ہے کہ اس پیسے بھی نفع بھی دو گئے میں نے پڑا ہے کہ گناہوں کا انجام جو ہے اللہ کی سزا ہے صرف تم نے پڑا ہے روز تو پڑا جا رہا ہے اور کیسے پڑا ہے آج کے سبق میں کیا تھا کہتے ہیں کہ یہاں جو بیرہ ملتا ہے اگر اس میں نان الکوہل ہے یعنی اس میں فری الکوہل ہے الکوہل ملا ہوا نہیں ہے تو پھر جاؤں کا پانی ہے پھر پی سکتے ہیں وہ تو حرام تب ہوتا ہے کہ اس میں الکوہل ملایا جاتا ہے چونکہ جو باہر کی دنیا میں بیرہ بکتی ہے وہ تو نشاور ہوتی ہے اس میں تو وہ الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے اگر اصل کی نواز کے بعد تواف کریں افضل یہ ہے سب اہمہ کے نزدیک کے مغرب کے بعد دو رقات پر لیکن حناب اللہ رحمہ اللہ اور شوافے فرماتی ہیں کہ پڑ سکتا ہے لیکن افضل سب کے نزدیکی ہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑے میرا ایک دوست ہے مجھے اس سے بڑی محبت بھی ہے لیکن وہ نواز نہیں پڑتا رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا میں نے بڑی نصیحت کی ہے میرا بھائی جب نصیحت اثر چھوڑ دے تو تم ایسے لوگوں سے تعلق نہ لگ بعد عورتوں میں ہے کہ سینے پر وہ اعتقاد سے کوئی گنڈا لٹکاتی ہیں یہ نجائز کہ نظر نہیں لگے گی نظر لگنی ہے لگی جاتی ہے کچھ بھی کرو جہاں لگنی ہوگی گنڈا بھی انشاءاللہ تمہیں بھول جائے گا لگانا تقدیر کے فیصلے ہیں اللہ پہ توقع کرو علاج موجود ہے حضور پاک کو حضرت ہے جبریل نے آگے بتایا تھا بسم اللہ ارقیق اللہ یشفیق ایک روایت میں ان کل لائن یعزیق من کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیق اللہ یشفیق یہ پڑھا کریں اور سورة القلم کی جو آخری آیت ہے وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُدْرِقُونَ کَبِحِ اَبْصَارِهِم وہ پڑھا کریں اللہ نظر بس نظر تو حق ہے لگتی ہے کہتے نہیں کہ میں تو مکہ بے رہتا ہوں لیکن میری فیملی کریڈا بے ہے وہاں ہم نے ایک گھر لیا ہے لیکن ساتھ آتا ہے کہ بینگ کے دریئے وہاں تو کچھ لے ہی نہیں سکتا بہتر تو یہ ہے میرا بھائی کہ تم وہاں بھی سود والا کردہ نہ لو چاہے وہ کنیدہ ہو امریکہ ہو کوئی ملک ہو سود سود ہیں نہ جائے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فجر کی نواز میں جب تکبیر ہو رہی ہوتی ہے بعض لوگ جو ہے وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے یاد رکھو کہ تم مسجد میں داخل ہوئے سنتیں نہیں پڑھیں پکیمت اس صلاح تکبیر ہو گئی نماز میں مل جاؤ سنتیں بعد میں پڑھو افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو ایک ہی ہے کہ میں پہلے سے سنتیں پڑھ رہا تھا اب تکبیر ہو گئی کہ امام صاحب فرماتے ہیں اب سنت دوری کھڑ کہتے ہیں کہ حرم میں ستائیس لاکھ کا سوا جو حرم کی جماعت سے پڑھے گا انشاءاللہ ان کو ستائیس لاکھ کا سوا اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب آدمی نماز اکینے پڑھے تو ایک درجہ محلے کی مسجد میں پڑھے تو پچیس درجہ اگر جامع مسجد میں پڑھے تو ستائیس درجہ تو ایک لاکھ تو سب کو ملے گا لیکن جب وہ محلے کی مسجد میں پڑھے گا تو پچیس لاکھ ہو جائے گا اور جب وہ اللہ کے حرم میں آگے پڑھے گا تو ستائیس لاکھ ہو جائے گا اور بعض محدثین اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں نماز ایک نماز ایک ہزار معصب المسجد الحرام لیکن مسجد الحرام میں ایک لاکھ تو فرماتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں ایک وہاں ایک لاکھ فرمایا یہاں ہزار وہاں ایک لاکھ ایک ہزار ضرب ایک لاکھ وہ کہتے ہیں ایک کو ضرب لاکھ سے نہیں دیں گے بلکہ ہزار سے ضرب دیں گے تو ایک ہزار سے جب ضرب دے گا تو خود اندازہ کر لیں کہ کتنے پیس کتنے ثواب بن جائیں گے چونکہ مولوین کو تو ضرب تقسیم آتی نہیں چونکہ وہ اپنا مال تو کھاتے نہیں نا لوگوں کا مال کھاتے ہیں ضرب تقسیم کی ضرورت کیا ہے ضرب تقسیم تو وہ دیں نا جو محلت کر کے کھائیں تواب نمازِ حرم سے پتہ نہیں کیا کرے دوسرے مسجد میں ہاں اگر تواب کر لیا یہاں دو رکعہ تواب کے لیے پڑھے کسی دوسری مسجد میں پڑھ لیا کوئی بات نہیں کہتے جی کہ میں مکہ میں رہتا ہوں عمرہ کرنا ہے تو لازمان یا تو مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں یا عرفات یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام بنیں گھر سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتا اگر گھر سے عمرہ باندھ کے عمرہ ہوتا تو حضور بی بی عائشہ کو کیوں تکلیف دیتے تنیم بھیجنے کی وہ تو مکہ میں موجود تھی فرماتے کہ جا کے عمرہ کب ہو کیوں فرماتے کہ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ اور تنیم سے جا کے عمرہ کیونکہ اقرب الحل یعنی حرم کے قریبی حل قریبی جو ہے وہ تنیم تھا اس لیے وہاں بھیجا دور نے تو گھر سے احرام باندھ کے عمرے نہیں ہوتے وہ جو حدیث مبارک میں ہے نا کہ اہل مکہ تا من مکہ تا اس سے مراد حج کا احرام ہے مکہ کے اندر اچھا مکہ والوں کو مسجد عیشہ جانے کی ضرورت نہیں ماشاء اللہ آج کل تو مجھ تہرین کا زور ہے نا ورنہ تو ایمہ عربہ قابی اور علماء آل حدیث کا بھی یہی حکم ہے کہ مسجد کے باہر جائیں یہاں بہت بڑے عالم تھے حدیث جنہیں دار الحدیث کی بلیات انہیں کتاب لکھی ہے کہ عمرہ جو ہے وہ مسجد عائشہ سے یا جیدانہ سے کرنا ہو کہتے ہیں جی کہ دکان کا نام مکہ تا مکرمہ رکھا جا سکتا ہے بلکل نہیں رکھا جا سکتا ہے یہ اتنے مقدس نام ہے اور تم ان کی تضحیق اور ان کی تنقیز کرنا چاہتے ہو اور اگر تم دکان دار نے کسی سے دوکھا کیا تو وہ کہے گا اوہ یارو مکہ والا جو ہے نا وہ بیوان تو کس کو گالی ہوگی پھر بلکل یہ جیدان ہے المدینہ مکہ یہ بلکل نجائز گھر کا نام میں اگر دار الحمد رکھلوں کوئی بات نہیں شکر کی گھر کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں بڑی غربت ہے بڑی تنگی ہے اور لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں کیا کریں آگے ان کا ٹیکس نہ تو ان پر خرچ ہوتا ہے نہ ملک پر خرچ ہوتا ہے چوری نہیں کریں گے باہر کے ملک اس لیے ٹیکس چوری نہیں کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ ہم پر لگ رہا ہے ہمیں اتنی رہایات اور آرام پہنچایا جا رہا ہے دل کو چوری چوری نہ کیا کرو لیکن یہ ہے کہ جہاں نتیجہ نہ ہو تو لوگ چوری کریں گے مولوی کے کہنے سے نہیں رکھ سکتے کہتے ہیں جی کہ ہم نے انڈیا میں گاہیں خریدی تھیں قربانے کے لیے وہاں کے ہم تو انہیں آگر زبردستی ہماری گاہیں جو ہیں وہ ضبط کرنی چونکہ وہ گاہے کو زبے کرنا نہیں چاہتے چونکہ گاہے تو ان کے نزدیک نعوذ باللہ بھگوان ہے نا خدا ہے کہتے ہیں جی اس کا ہم دودھ پیتے ہیں ماں ہے میں نے کہا دودھ تو اللہ کے بندے بکری کا بھی پیتے ہو میڑ کا بھی پیتے ہو اٹنی کا بھی پیتے ہو ان سب کو ماں باپ بناو سنم گاہے کو کیوں اصل تو سامری والی گاہے ہیں نا اس نے جو گچھرا بنایا تھا جس کو انہوں نے سجدہ کیا دی اسی کی دو اولاد ہیں بہرحال وہ کہتا ہے جی کہ پھر ہم نے گورنمنٹ کو شکایت کی انہوں نے ایک دن باقی رہ گیا تھا عید میں انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے ایم ایلے میں ان کا گائیوں کا جتنا پیسہ بنتا تھا وہ ہمیں ہر جانہ لے کے دے دیا پھر ہم نے جلدی جلدی جانور لے کے قربانی کر دی ہے لیکن کوئی جو پیسہ بچ گیا ہے تو تمہارا ہے کوئی بات نہیں ہے جن جن کی گائیں تھیں ان سب پہ تقسیم کر دو کمیشن میں نہ جو ہے جائز ہے یا نہ جائز ہے یہ حالات ہوتی ہیں مثلا جیسے یہاں رواج ہے کہ مکتب الاقار جو دفتر کھول کے بیٹے ہیں آپ زمین خریدیں گے بیچیں گے تو اس پہ وہ ڈھائی پرسنٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیوں آخر وہ جو دفتر کھول کے بیٹے ہے تمہارے لئے بھاگے گا دوڑے گا گاگ پلاس کرے گا کوئی حال دل یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ سپر وائدر کو کمپنی ایک سو پچاس دیتی ہے وہ غریبوں کو ایک سو بید یہ حرام ہے یہ کونزا کمیشن ہے یہ تو ڈاکہ مار رہا ہے زمزم کے پانی کو گرم کر سکتے ہیں جب حاجی گرم ہو سکتا ہے تو زمزم کا پانی بھی گرم ہو سکتا ہے حاجی کو دھوک میں گرمی نہیں لگتی تو حاجی گرم ہونے سے حاجی رہتا ہے تو زمزم بھی گرم ہونے سے زمزم ہی رہتا ہے میں زیارت کرنے کے لیے مدینہ پاک گیا تھا میں نے واپسی بے عمرہ نہیں کیا میں مکہ میں رہنے والا ہوں ماشاءاللہ آپ عمرہ بھی کرو اور ایک مکری دم بھی ادا کرو مکہ والوں کے لیے کوئی نئی شریعت ہے کوئی نیا قانون ہے جب بھی تم میکات گزر گئے جب واپس آوگے میکات سے تو احرام باندھ گیا ہوگے ہاں اللہ کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے کوئی ملازم ہے کوئی ڈپٹی والا ہے روز جا رہا ہے آ رہا ہے اس کے لیے معافی ہے کہتے جی کہ کچھ لوگ عمرہ کرنے کے بعد سر کے بالوں میں ٹک لگاتے ہیں ان پہ ایک بکری دم پڑ جاتی ہے موسیقی 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 اللہ علیہ اللہ علیہ